اومان کے خلاف ہوئے میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر آدل راشد، مارک وڈ اور جوفر آرچر کی گھاتک گیندبازی کے سامنے اومان کی ٹیم تیرہ دو اوور میں سینٹالیس رن پر آن لاؤٹ ہو گئی اس کے بعد جیت کے لیے ملے اٹالیس رن کے ٹارگٹ کو انگلینڈ کی ٹیم نے تین دشملہ ایک ایک اوور میں دو وکٹ پر اٹالیس رن بنائے پچاس رن بنا کر حاصل کر لیا پہلی پاری میں انگلینڈ کی طرف سے آدل راشد نے سب سے اچھی گیندبازی کی اور چار اوور میں گیارہ رن دے کر چار وکٹ لیا اور پلئیر آنف د میچ بھی بنے راشد کے علاوہ زوفرہ آرچر نے بھی شاندار گیندبازی کرتے ہوئے تین دو اوور میں بارہ رن دے کر تین وکٹ لیا جبکہ مارک وڈ نے بھی تین اوور میں بارہ رن دے کر تین وکٹ حاصل کیے اومان کی طرف سے شویب خان نے سب سے بڑی گیارہ رن کی پاری کھیلی اور ڈبل ڈیجٹ تک پہنچ پائے کوئی بلے باز دس رن کا آنکڑا بھی نہیں چھوپایا انگلینڈ کو جیت کے لیے اٹالیس رن کا ٹارگٹ ملا تھا لیکن اس ٹیم نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے جیت کے لکشے کو تین دشملہ ایک اوور میں پورا کر لیا یعنی انگلینڈ کی ٹیم نے انیس گیندوں پر ہی پچاس رن ٹھوک ڈالے اور میچ کو جیت لیا اوپنر بلے باز فیل سالٹ نے تین گیندوں پر دو چھکوں کی مدد سے بارہ رن بنائے جبکہ جوس بٹلر نے ایک چھکا اور چار چھوکوں کی مدد سے آٹھ گیندوں پر چوبیس رن ٹھوکے اور ناباد رہے ویل جیکس پانچ رن بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ جونی بیرسٹو آٹھ رن بنا کر ناباد رہے دو ہزار چوبیس کے اٹھائیس وین لیگ میچ میں انگلینڈ کی ٹیم نے اپنے گیندبازوں کی مدد سے امان کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا اور سپر آٹھ میں پہنچنے کی امید کو قائم رکھا انگلینڈ کی ٹیم نے پچھلے تین میچوں میں ایک میچ جیتا ہے جبکہ ایک میچ میں اسے ہار ملی ہے جبکہ ایک میچ بینا کسی نتیجے کے ختم ہوا اور اس ٹیم کے ابھی تین انگ ہیں انگلینڈ کو ابھی ایک میچ اور کھیلنا ہے ایسے میں ابھی بھی اس کے پاس آگے بڑھنے کا موقع ہے